آج ہم فائر ہمن پڑھیں گے جو کیکین دارو والا کے دوارہ لکھی گئی ہے یہ پوئیم جو ہے فائر ہمن آگ کا گیت یہ گھاٹ پہ ادھاری تھے کہ برننگ گھاٹ جہاں پہ شو کو جلائے جاتے ہیں کبھی نے اپنے دو ایکسپریئنس کو یہاں بتایا ہے پہلا ایکسپریئنس جو بیس سال پہلے وہ اپنے فادر کے ساتھ گھاٹ کے قریب گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ آگ نے جو ہے کسی شو کے پورے شریر کو نہیں جلائے اس کے کچھ ہڈیاں جو ہے وہ باقی رہ گئیں اور کچھ لیمز بھی فنگرز بھی باقی رہ گئے اور یہ جو ہے اس کے پتا نے اسے بتایا اس کے بعد یہ اس وقت جو ہے شپت لیتا ہے قسم کھاتا ہے کہ میں آگ کو پھر ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ آگ جو ایسا بھول کرتا ہے آگ جو ہے اپنے ڈیوٹی کو پوری طرح سے نہیں کرتا ہے آگ کا کام ہے کسی بھی شو کو پوری طرح سے جلا دینا آگ اپنے کام میں جو ہے وہ اسفل ہوتا ہے اور اس کے بعد 20 سال بیٹ چکے ہیں لیکن آگ نے پھر وقت گلتی نہیں کی اور دوسرا ایکسپریئنس وہ شیئر کرتا ہے جب اس کا پہلا بچہ جو ہے وہ مرتھ ہوتا ہے تو وہ ویسے کبھی جو ہے پارسی ہے لیکن پارسی ریچول کے ریتی ریوات کے حساب سے وہ اپنے بچے کو ٹاور آف سائلنس پہ نہیں بھیجتا ہے کیونکہ پارسی میں جب کوئی مرتھ ہوتا ہے تو اسے ٹاور آف سائلنس پہ بھیجا جاتا ہے اور ٹاور آف سائلنس کافی دور ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پویٹ جو ہے ہندو ریتی ریوات کے طرح اسے آگ کے حوالے کر دیتا ہے اور آگ کے حوالے جب کرتا ہے تو آگ سے جو آواز آتی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر ایسا کیا بھی تو تمہارے جو یہ ڈیڈ ہیں تمہارے یہ جو کار جو تمہیں معاف کر دیا گیا لیکن یہ کبھی جو ہے کہ بیانگناتما کی سٹائل میں لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کبھی جو ہے کافی ٹوٹا ہوا رہتا ہے پرشان رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بدروہی ہو گیا ہوں جو پارسی ریتی ریوات کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو یہ جو ہے پوئیم ایسے ہی ہے تو چلیے سب سے پہلے جو ہے ہم پوئیٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کی ان دارو والا ان کا جنب 1937 میں ہوا اور انہیں ساہیت اکارڈمی اوارڈ بھی مل چکا ہے جو 1984 میں ملا اور کامن ویلتھ پوئیٹری اوارڈ بھی نہیں ملا اور یہ میلی جو ہے لینڈسکیپ پوئیٹ کی طرح جانے جاتے ہیں لینڈسکیپ دریش اور وہ بھی لینڈسکیپ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں اپنے پوئیم کو لے کر وہ جو ہے رورل لینڈسکیپ کو دیکھاتے ہیں یعنی گاؤں اور لینڈسکیپ گاؤں کا دریش گاؤں میں کئی کھڑے ہو جائے دور دور تر جہاں نظر آئے وہی لینڈسکیپ ہوتا ہے یعنی پریدرش تو ان کی جو پوئیٹری میں ہے وہ رورل لینڈسکیپ ہے اس کی وجہ سے وہ ارثلی ہے وہ زمینی ہے وہ سچائی کو دیکھاتا ہے اور ان کے پوئیٹری کا جو تھیم ہے وہ لف دیت ڈومینیشن سینیسیجم پلائٹ آف ہیومن سسائیٹی پلائٹ مینز دشا منوس کے سسائیٹی کے جو دشا ہے اور وائلنس ہنسا یہ ان کے تھیم ہے اور وہ جو ہے بہت ہی گہرائی سے لکھتے ہیں انرجی سے لکھتے ہیں جو سے لکھتے ہیں ان کے کچھ امپورٹنٹ وولم آف ورس جو ہے وہ ہیں انڈر یو اورین جو 1970 میں پابلیش ہوئی اپریشن ان اپریل جو 1971 اور کروسنگ آف ریبر جو 1976 میں پابلیش ہوئی تو چلیئے کچھ اب ٹیکسٹ دیکھتے ہیں فائر ہیمن فائر آگ اور ہیمن مینز گیت بھجن تو فائر کی جو آواز ہیں یہاں پہ وہی فائر کا گیت وہی آگ کا گیت ہے okay the burning ghat erupted phosphorescence جو ghat burning ghat burning ghat یہاں جو ہے 100 جلائے جو جاتے ہیں ghat پر اسے burning ghat یہاں پویٹ کہہ رہا جہاں 100 جلائے جاتے ہیں سمسان erupted means ڈھادا کٹھنا erupted phosphorescence دھدک اٹھنا روشنی کے ساتھ دھدک جانا ایسے جو ہے جب اندھیرہ ہو جب یہ جلتے ہیں تو یہ عجیب منجر جو ہوتا ہے یہاں پہ پویٹ کہتا ہے برنگ ہٹ ایرپٹ فوسفوریسنس اور وانڈرنگ گھوست لائٹ فرائٹ پاسر وائی یا پاسر وائی جو ہے رہگیر کو بولتے ہیں اوکے فرائٹ اندھ درانا جو آگ کی لپٹیں اٹھتی ہیں اور جو ادھر ادھر کرتی ہیں آگ کی لپٹیں وہ سیم سیم کسی بھوت پریت کی طرح رہگیر کو ڈھرا دیتی ہیں کھلیا نیکسٹ ایج مون لائٹ اسکٹل امنگ دا بونز اور جب چاند کی روشنی ہڈیوں پہ پڑتی ہیں ہڈیوں پہ چاند کی روشنی پڑتی ہے جو ہڈیا جو ہوتی ہیں وہ چمکتی ہیں اوکے وہ جو ہے ایک عجیب سا منجر پیش once strolling at down past river bank and ghat ایک بار جو ہے کوئی اپنے پیتا کے ساتھ اسی ghat کے پاس یہاں پہ at down past at down سورج نکلنے کا وقت جو ہوتا ہے at down اس کو کہتے ہیں اکی تو at down past سورج نکلنے کے جس بات یعنی سرو یودہ کے بعد جو ہے کبھی اپنے پیتا کے ساتھ اسی ghat پہ جو ہے walking یعنی گھوم رہا تھا ٹھل رہا تھا اکی we saw we saw embers ہم نے انگارے دیکھے losing their cruel redness ان کے جو کلر ہیں جو کوئلے جب جلتے ہیں تو ان کے کلر جو ہوتے ہیں بلکل لال ہوتے ہیں اور جو ہے اپنے ریال کلر کو loss کر رہے تھے یعنی اب جو ہے وہ تھنڈے پڑ رہے تھے to the grey آگ جب جل کے ختم ہوتا ہے کوئلہ جب جل کے ختم ہوتا ہے کوئلہ ویسی کالا ہوتا ہے جب جلتا ہے سولوز آل اور وہ پورا کا پورا جو ہے وہ شو کو نگل لیے تھے سولو میل نگل نگل نا half cooked limb لیکن جو limb جو ہے وہ صرف آدھا ہی جلا تھا اوکے بور witness to the fire debauchery debauchery یہاں unethic بہوار کو کہتے debauchery یعنی fire کی جو duty ہے وہ یہ duty تھی کہ اگر اس میں کسی مرد شریر کو جلائے جائے تو وہ پوری طرح سے جلا دے اگر وہ پوری طرح سے نہیں جلا رہا ہے تو یہ جو ہے جو ہے ان ایتک بہوار ہے تو یہ جو ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ fire نے جو اپنا کام کیا کیونکہ half cooked limb آدھائی limb جلیتے جس کی وجہ سے آگ نے اپنا پورا کام نہیں کیا تھا میرے پیتا نے کہا you see half burnt finger تم دیکھتے ہو وہ آدھی جلی انگلیاں and bone stubs اور ادھ جلی ہڈیاں جو پوری طرح سے نہیں جلی ہے کبھی کبھی آگ جو ہے وہ failed ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ اسے شو کو پوری طرح سے جلانا چاہیے اور شو کو پوری طرح سے جلانے میں اسفل ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے پوری طرح سے جلانا اسے اوکے a jurist ir i jurist ir اس طرح کی جو آگ اس طرح جو بھول جا رہا ہے مجھے شو کو پوری طرح سے جلانا ہے یہ میں پھر سے نہیں ہونے دوں گا میں یہ قسم کہتا ہوں کہ میں آگ کو بھولنے سے بچاؤں گا میں آگ کو یاد دلاؤں گا اوکے it never forgot and twenty year since اور یہ 20 سال پہلے کی بات ہے اور اب تک poet آگ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے کیونکہ آگ پھر سے پورا کام کرتا ہے پوری شو کو جلا دیتا ہے as i consigned my first born to the films poet جو ہے اس کے پہلا بچہ جب مر جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے آگ کے فلم یعنی بچے کا جو سنسکار ہے وہ ہندو ریچوالز کے حساب سے کرتا ہے یا poet the nearest tower of silence was thousand miles جو سب سے قریب tower of silence تھا وہ ہزاروں میل دور تھا tower of silence کہتے ہیں جو پارسی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شو کو ایک tower بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ring بنے ہو ہوتے ہیں تین ring جس میں اگر مرد مرد اگر مرد ہو تو اس رنگ میں عورت کو اس رنگ میں اور بچے کو اس رنگ میں تو tower of silence جو ہے وہ کافی دور تھا جس کی وجہ سے جو poet ہے اپنے پہلے جن میں بچے کو ہندو ریچول کے حساب سے آگ کے حوالے کر دیتا ہے the fire hymn said to me آگ سے جو آواز نکلی fire hymn آگ سے جو آواز نکلی اس نے مجھ سے کہا you stand forgiven تم نے اپنے ریتی ریوات کو بھولا کر جو ایسا کیا ہے اس ریتی ریوات کے حساب سے اپنے بچے کو آگ کے حوالے یعنی میرے حوالے کیا ہے تمہیں ماف کیا جاتا ہے broken جو poet پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے it rebellious پھر بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ آگ اس ترسے بیرودی ہو چکا ہوں and I sore this time اور اس سمیے وہ یہ قسم لیتا ہے to save it from the sin of forgiving وہ future میں کبھی بھی پارسی جو رول ہے اس کو نہیں توڑے گا تو یہ poem ختم ہوئی fire hymn اس poem میں ہم نے یہ دیکھا کہ poet جو ہے کیسے اپنے experience کو بتا رہا ہے کہ ایک بار سب سے first time وہ جب اپنے پیتا جی کے ساتھ گھاٹ کے پاس تہل رہا تھا اور دوسری بار جب اس نے اپنے بچے کو آکے support کیا تو یہ poem جو ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کوئی problem ہے